اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہوں کہ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے اور ایک اور فلوک کے ساتھ میں پھر سے حاضر ہو گئی ہوں یہ دوپہر کا وقت ہے صبح ہم نے اٹھ کے ناشتہ وغیرہ کر لیا اس کے بعد میں نے صفائیاں وغیرہ کرنی سائی اور پھر میں نے دھوئے کچھ کپڑے جن کو بچھانے اب میں چھت پہ آئی تھی یہ پہلے سے دھولے ہوئے کپڑے پڑے ہوئے تھے تو اب میں اپنے کپڑے اس کے اردگرے جہاں پہ بھی جگہ وغیرہ ہے تو وہاں پہ میں بچھاؤں گی اور بہت گرمی ہو رہی ہے بہت گھٹن ہے گرمی سے زیادہ تپش اتنی نہیں ہے سورج کی ویسے لیکن حبس اور گھٹن اتنی شدید ہوئی کہ اس سے سانس لینا محال ہوا ہے کبھی ایک دم بادل آ چھتے ہیں اور کبھی ایک دم دھوپ نکل آتی ہیں مطلب موسم کا کچھ پتہ آنے چاہ رہا ہے بارش نہیں ہو رہی تو یہ کپڑے جو ہے یہ میں نے ہاتھ سے دھویا ہے کیونکہ مشین جو ہے وہ اوپر سٹور میں پڑی ہوئی ہے چھت پہ تو اتنی گرمی میں نا میری احمد نہیں ہوتی کہ اتنی دھوپ میں مشین لگاؤں اور کپڑے دھووں تو پھر میں ہاتھ سے ہر دوسرے یا تیسرے دن نیچے ہی کپڑے دھو لیتی ہوں تاکہ جمع نہ ہوں کپڑے کیونکہ شام کی وقت مجھے کوئی ٹائم نہیں ملتا کہ میں آکے تو مشین لگاؤں اس وجہ سے مشین کی تو اب بلکل چھپٹی بھی ہے کافی عرصے سے سردیوں میں میرے خال سے میں نے لازٹ ٹائم دھوئے تھے کپڑے مشین میں اور اس کے بعد سے ٹاڈا بائی بائی کیا ہے اس کو اور پھر میں نے سارے کپڑے ادھر پر چھا بچ ہو دیئے اور اب میں جاؤں گی نیچے اب میں نے کرنا ہے کھانا برطن رکعہ دھونے ہیں تو وہ میں کروں گی پھر نیچے آکے میں نے بس پاندس منٹ تھوڑا بیٹھی ہوں سانس لی ہے اس کے بعد میں سیدھا آگئی ہوں کچن میں اور وہاں پہ میں نے بس صرف اب روٹی بنانی تھی کیونکہ جو سالن تھا وہ رات کا بنا وہ پڑا وہ تھا اور بچے ویسے بھی کہہتے ہیں کہ ہم نے کھانا نہیں کھانا کیونکہ انہوں نے ناشتر میں پراتھا لیا تھا تو اب ان کا بلکل بھی دل نہیں کر رہا تھا تو میں نے بس دو روٹیاں بنائیں اور کھانا کھانے کے لیے بیٹھ گئے چنے میں نے رات کو بنائے تھے تو بس وہ ہم نے ساتھ لیے اور پھر جب ہم کھانا کھانے بیٹھے ہیں تو مجھے میرے ہزبن نے کہا کہ مجھے ایک پیاس کٹ کے لادو سلاد میں میں وہ کٹنے گئی ہوں اور واپس آئی ہوں تو یہ روٹیوں کے ٹکڑے مجھے ملے میں نے کہا یہ کیا کیا ہے تو وہ آگے سے کہتے کہ یہ مجھے بہت گرم لگ رہی تھی تو اس وقت سے میں نے فٹا فٹے سے توڑ نہیں کیا تو وہ تین چار ٹکڑے اس کے جیسے ہو گئے تو پھر میری روٹی نکال وہ اوپر رکھ رہے تھے کہ یہ دیکھو یہ تو اس طرح ہی ہے بلکل یہ تو خراب نہیں ہے تو یہ رکھ لو میں نے کہا نہیں کوئی بات نہیں جو وہ کرنا تھا تو وہ تو کر دیا پھر میں نے کھانا کھایا اور اس کے بعد میں میں نے پورا کمرہ سمیٹا کیونکہ کمرے کا بورا حشر تھا سارے کھلونے وغیرہ بکھرے ہوئے تھے وہ میں نے اٹھایا اور اس کے بعد بچے کہتے ہیں اب ہمیں بھوک لگ رہی اور ہم نے نوڈلز کھانے ہیں تو میں نے نوڈلز بنایا کنور کی میں نے نوڈلز لین تھی یہاں پہ دو چٹ پٹا پیکٹ اور ایک چکن والا اور اساں پہ میں نے یہ شنگریلا کا پیری پیری ساوس ایک چمچ پس تھیالا تھا اور بہت اچھا اس سے ٹیسٹ آتا ہے تھوڑا کھٹا سا اور سپائسی بھی تھوڑا تو اس کے بعد میں نے کھانا بنایا تھا تو میں سیدھا کچن میں آگئی اور اپنے کھانے کی تیاری کرنے شروع کر دی ماش کی دال میں نے بنانی تھی تو یہ میں نے دھو کے سایٹ پہ رکھ دی کہ یہ تھوڑی بھگ جائے اس کے بعد میں نے سیدھا رکھی پتیلی چولے پہ اور میں نے پیاز کٹ کے آئل دال کے چولے پہ رکھ دیا کہ بس یہ تھوڑا پکنا شروع اور ساتھ ساتھ میں اپنا باقی کا کام کرتی جاؤں گی تو پھر میں نے ٹیماتر وغیرہ کٹے اور ٹیماتر میں چھلکی اتار گئے جس میں بھی میں نے ڈالنا ہوں کیونکہ بچے جو ہے نا وہ چھلکی نکال نکال کے نوابنے پلیٹوں پہ سجا رہے ہوتے ہیں یہ گلتے تو ہیں نہیں تو اس وجہ سے میں چھلکی ہمیشہ کٹ کے اتار کے پھر ٹیماتر کٹتی ہوں تاکہ کچھ نظر نہ ان کو نکالنے کے لیے اس کے بعد ادرک لسن میں نے پیس لیا اور یہ میں نے اس میں ڈال دی اور یہاں پہ چلی گی جناب جی لائٹ اور میرے کچن میں یو پیس کا کنیکشن نہیں ہے مطلب لائٹ نہیں چلتی تو پھر میں نے ٹارچ میں جلالیتی ہوں اگر میں کام کر رہی ہوتی ہوں موبائل کی ٹارچ پھر میں اسی سے اپنا کام چلاتی ہوں اور یہاں پہ پھر میں نے بٹن دھونے شروع کر دی یہ ساتھ ہاتھ تاکہ اگر میں مطلب سکون سے جا کے بیٹھ جاتینا تو یہ سارا کام رک جنا تھا لائٹ کا آج کل کوئی پتہ نہیں چلتا کبھی کھینٹے بعد آ جاتی ہے اور کبھی کبھی تو مرچیں اور اس کے بعد میں نے نمک مرچ اور ہل دی بس تین چیزیں داری تھی جو بیسک ہوتی ہیں اور پھر میں نے اس کو گلنے کے لیے لگ دیا اور ساتھ ساتھ میں نے کہا باقی کے برطن دھوئیں تو کاش کے جتنی سپیڈ سے یہ ویڈیو چل رہی ہے اتنا ہم اپنی زندگی میں بھی اپنی سپیڈ کو ایسے ہی بڑھا سکتے خیر الگ کا شکر ہے ویسے میں اتنی سست نہیں ہوں اور بہت سست لوگ بھی میں نے دیکھی ہیں تو اس پر تو کڑو اور کڑو اور شکر ہے اور اس کے بعد میں نے بطلب کہ تھوڑے ہی میں نے برطن دھوئے میں پھر کھانے کو میں نے چیک کیا اور یہ بھنچو کا تھا جیسے آئل جو تھا اس میں سے الگ ہو گیا تھا اور اس میں سے اب میں آئل کو نکال لوں گے کیونکہ یہ جب دال بنتی ہیں تو اس کے اوپر کوئی آئل نظر نہیں آتا وہ سارا غائب ہو جاتا ہے تو مسالہ بنا کے جیسے بھنچو جب مسالہ تو آئل کو میں نکال لیتی ہوں اور اس کے بعد اس میں پانی اور دال وغیرہ جو بھی میں نے ڈالنی ہوں اب جسے ماشکی دال میں نے ڈالنی ہے تو یہ میں ڈال لیتی ہوں اور پانی اتنا منہ اس ماشکی دال میں دکھئے جیسے اب چاول پکاتے ہیں پلاو وغیرہ تو اس میں جیسے اتنا پانی ڈالتے ہیں کہ چاول بس گل جائیں تو اتنا ہی میں نے دال میں ڈالا ہے کہ جو دال ہے وہ اچھے سے گل جائے اور بھونی جائے مطلب یہ پانی بیچ میں سے بچے نہ کہ دال پک جو اور پانی بیچ میں پڑھاؤ تو یہ میں نے اس کو پھر ڈھک کے پکنے کے لیے دکھ دیا تھا آٹھا بھی میں نے ابھی گوننا تھا ابھی کام پڑھے تھے تو پھر میں نے کہا کہ اب پہلے میں آٹھا گونتی ہوں اور اس کے بعد میں باقی کے پر تند ہوں گی تو یہ آٹھے کو میں اس طرح سے جیسے نا مکس کر کے ایک قسم کا اچھا سانہ تو میں رکھ دیتی ہوں پندرہ منٹ کے لیے کام از کام تو پھر یہ بہت اچھا گونتا ہے بہت آرام سے گوندا جاتا ہے اور میں نے دال کو بھی ٹریک کر لیا پانی خوش ہونے والا تھا اور دال بھی گلنے والی تھی تو اب میں اس کو جیسے وہ پنچ کر کے گوندوں گی اور یہ میں نے گوند لیا اور پھر میں نے اس کو ٹفن میں ڈال کے رکھ دیا تھا پہنچا دیا تھا فورن فریج میں اور برطن بھی میں نے دھولی ہے کڑائی بھی میں نے دھولی اچھا یہ کڑائی کو دھو کے اب ہمیشہ خوش کر کے رکھا کرے ورنہ یہ زنگ لگ جاتا ہے اور یہ کڑائی خراب ہو جاتی ہے اب جیسے میں نے یہ دھولی تھی تو فورن میں نے اس کو جھولے پر رکھ کے خوش کر لیا تاکہ اس میں کوئی زنگ وغیرہ نہ لگے اور اچھی سی چمکدار کڑائی آپ کی رہے ہمیشہ اور پھر میں نے یہ دال کو بھون لیا دیکھیں اب دال بھی گل گئی بھی تھی اور پانی اس میں کوئی بھی نہیں تھا بھون کے پھر میں نے کچھ لوگ تو ایسی جیسے مچ کی دال کھاتے ہیں بلکل بھونی بھی تو میرے بچوں کو ایسی نہیں پسند تو اس وجہ سے میں تھوڑا سا جیسے اس میں پانی ڈالتی ہوں کہ تھوڑی جیسے پانی والی دال بھی نہ ہوں لیکن تھوڑی جیسے ڈھیلی ڈھیلی ہوتی ہے اس طرح کی ہوتی ہے مجھے صحیح سے بتانا نہیں آرہا لیکن آپ چیک کر لیں یہاں پہ میں نے اس میں ایک کنور کا چکن کیوب ڈالا تھا ایک کافی ہے بہت سٹرانگ فلیور نہیں ہوتا ایک ہیڈن سا فلیور آتا ہے دال میں کہ پتہ نہیں چلتا کہ آپ نے کیوب کوئی ڈال لیا یا نہیں اور ٹیسٹ جو ہے نا دال کا بہت زبردست ہو جوتا ہے تو اگر ابھی نہیں بھی ڈالیں گے تو بہت ہی اچھی بنتی ہے اس میں ایسا کوئی نہیں ہے کہ یہ ڈالیں گے تو ہی اچھی بنے گی اچھا یہ ڈالنے کی باج سے ایک دو منٹ جیسے پکایا اور اس کے بعد میں نے ڈالا اس میں گرم مسالہ پہ ساوا اور وہ ڈالنے کے بعد میں نے اس کو اچھے سے مکس کیا ایک دو منٹ جیسے پکایا اور یہ جیسے اس کی فائنل جیسے اتنا پانی ہونا چاہیے کہ بس ایسے دال جیسے تھوڑی سی ڈیلی ڈیلی سی ہوتی ہے یہ جب ہو گیا پک گیا اینڈ پہ میں نے جو آئل نکالا تھا مسالہ بھون کے وہ میں نے اس پہ ڈالا اور اس کو اچھے سے ایک دفعہ مکس کر دیا یہ غائب نہیں ہوگا آئل یا ایسے ہی اوپر آ جائے گا تو یہ اتنی جیسے شکل بھی اس کی بہت خوبصورت لگتی ہے ٹیسٹ میں بھی بہت زبردست ہوتی ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا سب کو بہت پسند آئے گی تو یہ میں نے یہاں پہ ایک باؤل میں تھوڑی سی نکال لی تھی اور پھر میں نے اس کو کور کک کے باقی کو رکھ دیا تھا اور پھر میں نے بنانی تھی روٹی اور یہاں پہ ہوا کیا کہ اچانک گیس چلے گئے یہ ٹوٹل فل گیس تھی جس پہ روٹی بننا ناممکن تھی اور یہ آج کل ہو رہا ہے اور یہ احمد آ گیا اور روٹی کا پوچھنے نہا دھو کے اور ہمارے پاکستان کا مجھے لگتا ہے گرمیوں کا یہ کومی لباس ہے بنیان اور شوٹس اتنی گرمی ہو چاہی ہے کہ ہر کوئی بنیان اور شوٹس میں پھیر رہا ہوتا ہے تو یہاں بھی اللہ چاہ نے کیا کہنا چاہا تھا مجھے نہیں بتا تو میں نے پوچھا بھی مجھے ہنسی آ رہی تھی اور اس کے بعد میں نے بنائی روٹی کس پہ سلینڈر والے گیس پہ مطلب چولہ میں نے اس کے ساتھ کنیکٹ کیا ہے ایک والا کیونکہ کوکنگ رینج کے ساتھ اگر میں سلینڈر والا وہ جو پائپ ہے وہ کنیکٹ کرتی ہو تو برطن کالے کرتا ہے لیکن یہ جو چولہ ہے یہ چولے پہ برطن کالے نہیں ہوتے ہیں مطلب جو مرضی آپ پکا لو تو میں نے یہ رکھا ہوا ہے کہ اگر جب گیس نہیں آتی کچھ بنانا ہے تو میں پھر اس پہ ٹرانسفر کر لیتی ہوں اور جب اس کو نئی یوز کرنا تو تو میں سائٹ پہ کر لیتی ہوں تو اب گرمیوں میں گیس کی لوڈ شرڈنگ ہے تو پتہ نہیں اب آگے سردیوں میں کیا ہوگا ہلو کیسے ہو دیکھوں زادان تو یہ زادان ہے میری ناند کا پیٹا اور یہ کہہ رہا تھا کہ میری بھی تشویر بنائیں میں نے کہا اوکے جی پھر میں نے اور میرے ہزبن نے پہلے بچوں کو کھانا کھلایا پھر ہم نے خود کھایا اور میں نے پھر باقی کا سالن جو ہے وہ سمیٹا ٹیفن میں ڈال کے اب یہ بس فریج میں رکھنا ہے اب باقی کے کام جو ہیں وہ کل کروں گی کیونکہ بہت دیر ہو گئی تھی بھی میں نے کمرہ بھی جا کے سمیٹنا ہے شاور بھی لینا ہے تو اس لئے میں نے سوچا کہ یہ جو بلتن رہ گئے ہیں اب یہ کل صوبہ ہی دھولیں گے اب بس میرے حمد جواب دے گئی ہے تو یہیں تک تھا میرا آج کا ولوگ امید ہے کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا ہم ملیں گے اب اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ